شارع فیصل پر اتنے سارے سارجن یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں لو جی ہم مزار قائد بھی پہنچ گئے ہلو گائز ایوریون اسلام علیکم تو آج کے اس ولوگ کی شروعات ہم ابو کی چپل سے کرتے ہیں اور ابو کی چپل لینے آئے تھے ہم بیس کالونی اور وہاں سے چپل لی چپل کریدنے کے بعد پھر میں گھر گیا اور دوستوں کو بھی ریڈی کیا دوستوں کو ریڈی کرنے کے بعد پھر ہم جائنا دس بجے گھر سے نکلے اور پھر شارع فیصل سے ہوتے ہوئے یہ کلوک ٹاور سے گزرے اس کے بعد پھر ہم پہنچے آرٹس کانسل اور آرٹس کانسل میں میں اور میرے کچھ دوست جو کہ بہت ہی خوش تھے اور ان کے چہرے تو لٹکے ہوئے تھے بظاہر لیکن یہ اندرونی بہت خوشتے وہاں کا ماحول دیکھ کر ہم سب دوست گیارہ بج کے پچاس منٹ پر آرٹس کانسل پہنچے لیکن آرٹس کانسل میں فوراں انٹری کرتے ہی دس منٹ ہی مشکل سے گزرے تھے کہ یہاں بارہ بج گئے اور پھر یہاں یہاں انٹرونی. پاکستان 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 تuitsotto سارے مل کے ساتھ ملے گے سارے 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 ملے گے اور خوب انجوائے کرنے کے بعد پھر میں نے سوچا کہ بھائی ولاغنگ شروع کر دی جائے اور ولاغنگ اپنے آئی فون سے کی جائے تو آئی فون سے ولاغنگ کرتے ہوئے مجھے پھر جانا بہت اچھا محسوس ہو رہا تھا اور لوگ مجھے کچھ کچھ لوگ مجھے کافی حیرت کی نکاحوں سے دیکھ رہے تھے کہ بھائی یہ کونسا آئی فون ہے جس سے ولاغنگ کی جا رہی ہے اور پھر ولاغنگ کرتے ہوئے اس کا ریزلٹ بھی کافی اچھا ہے ایک تو ریزلٹ اچھا اور دوسرا اس کا پکزل وغیرہ ہر ایک چیز کے حساب سے بیسٹ ہے اور ولاغنگ میں تو کہتا ہوں آپ بھی اسی سے کریں اگر آپ اسٹارٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ بھی اسی کیمرے سے اور اسی موبائل سے ولاغنگ کریں جس سے میں کر رہا ہوں اور پھر ولاغنگ کرنے کے بعد میں اور میرے دوست چلے گئے اس کا مزارے قائد پہ تو مزارے قائد پہ مزارے قائد کے بعد کائد آزم صاحب سے ملنے کے لیے یہ لوگائے میں ہیں اور کائیس ابھی ہم آئے میں مزارے قائد پہ اور مرسا موجود ہیں تو رمضان بھائی ہو یوں اور فیکس وغیرہ شوٹنگ کر رہے ہیں مزارے قائد سے فارغ ہوتا ہے ہمیں ایک عجیب قسم کا ڈانس دیکھنے کو ملا جو کہ آپ ملاحظہ کریں آپ کو اندازہ ہو جائے گا اس بات کا موسیقی موسیقی اس ڈانس سے خوب لطف اندوز ہونے کے بعد پھر ہمیں لگی بھوک اور ہم دوستوں نے پلان بنایا کہ بھائی بریانی وغیرہ اور ساتھ ساتھ جو اینے زنگر برگر کھائے جائے تو زنگر برگر اور بریانی وغیرہ کھانے کے بعد پھر ہمارا جو چائے کا تو چائے وغیرہ بھی ہم نے خوب جوائے کیا اور رات کے دو جوائے کیا اس کے بعد پھر ہمیں پراتھان برادری کا ڈانس دیکھیں موسیقی موسیقی اب تکاید مزار اکائید پر آ چکے ہیں اور صبح صادق کا وقت ہے تقریباً 6 بج رہے ہیں اور ہم گیٹ پر کھڑے ہیں لیکن صافت سوئے میں ابھی تک اوٹ نہیں رہے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ با جے وگڑا لائیں با جے بجائیں اور بلکل یہاں سم ناتا چھایا ہوئے ہے اور آپ کو دکھاتے چلیں مزار اقایت کے گیٹے ہوئے ہیں ساپ سے ملنے کچھ لوگ آئے ہیں جیسے کہ رمضان بھائی کہ اکرام بھائی مجسر بھائی اور یہ بھائی بھی ہیں اور بلکل سناٹا ہوئے تھوڑی دیر بعد دیکھے گا یہاں رش ہی رش ہوگا یہ بیٹھے میں ہیں یہ مزار اقایت کے سامنے بلکل سٹیٹ نومان بھائی بیٹھے میں ہیں اور نومان بھائی جس جگہ بیٹھے میں یہ مجھے بھی انوائٹ کر رہے تھے لیکن یہاں بیٹھنا خطرے سے خالی نہیں ہے میں آپ کو دکھاتا جاؤں یہ نومان بھائی بیٹھے کس طرح ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ نیچے مجھے ڈڑ لگ رہا ہے کافی کہاں نومان بھائی بہت مزار آرہا ہے الکی الکی پرسات ہو رہی ہے اچھے کہ بہت مزار آرہا ہے اچھے کہ بہت مزار آرہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں موسم بھی کافی کچھ گوار ہو گیا ہے الکی الکی پوندہ باندی ہو رہی ہے بسز جا رہی ہیں مزار قائد کے اندر ان کے اندر موجود فوجی دستے ہیں جو کہ مزار قائد پر آج آج سکت چودہ اگست مزار قائد پر گارڈ کی تبدیلی کے وقت اپنے فرائض سارا انجام دیں گے بند ہو گئے تو بند ہو گئے تو بند ہو گئے سمسان صبح کا وقت تھا تو ہم نے سوچے کہ پہلے ناشتہ کر لیا جائے تو پھر ناشتہ کرنے آئے ہم چاہے چانا پایا آنڈا کھانے کے لیے اور پھر میں اور دوست دوستوں نے خوب مل کر کھایا اور پھر ہم آئے پھر صدر کی مشہور دل پسند بیکری پر جو کراچی کی پوری کراچی کی مشہور ہے اور وی وی آئی بیکری ہے جسے ہم نے سموسے بغیرہ اٹھایا اور پھر ہم چائے کے ہوتل پہ آئے وہاں ہم نے کھانا مانا کھایا یہاں پھر ہم چائے بغیرہ اور ساتھ ساتھ سموسے جو کہ گرمہ گرم دل پسند کے سموسے کھائے اور پھر ہم یہاں دوبارہ آگئے مزار قائد پر اور یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ ہیوی بائیکس وغیرہ کبھی منظر اور پھر سکولز اور کالیجز کے بچے بھی جو نا اندر جا رہے تھے مزار قائد پر اور پھر ہم آگے شارہ فیصل پر شارہ فیصل پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریلی نکالی جا رہی ہے اور اس میں ریلی میں بھی بڑے بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی ہے اور دو دن خوب ہلا گلا کرنے کے بعد پھر ہماری روانگی تھی گھر کی طرف اور گھر جاتے ہی ہمارا پرتباہ استقبال کیا گیا اور ساتھ ہی پھولوں کی پتیاں نے چھاور کی گئی اور چائے ناشتہ کھانا سب سامنے رکھ دیا گیا لیکن ہمیں تھکن اتنی تھی ہم سو گئے دو دن تک ہم جانا بلکل بے ہوشی کے عالم میں تھے اس کے بعد یہ تھا ہمارا آج کا بلوگ موسیقی موسیقی